اسلام علیکم کچھ مزید میں کٹنگز لگاؤں گی اور اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیں کلانچوں کا پلانٹ ہے اس کی کٹنگ بہت آسانی سے لگ جاتی ہے کسی بھی موسم میں لگائیں چار سے پائنچ دن کے اندر اندر دیکھیں اس میں روٹس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ آپ لگا سکتے ہو بہت سارے فلاورنگ پلانٹ ہیں ونٹر کے جو کٹنگ سے ہی گروہ ہوتے ہیں میں نے اس بار نہیں ایڈ کی ہے اپنے گارڈن میں کیونکہ مجھے کٹنگز نہیں مل پائی تھی تو میرے پاس جو آویلیبل ہیں میں انہی میں سے آپ کو کٹنگ لگانا شیئر کروں گی آپ بھی اگر کہیں سے آپ کو مل جاتی ہے اور لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اند تک ووچ کیجئے گا آپ کو کچھ پلانٹس جو ہیں وہ ضرور دیکھ جائیں گے جو میرے پاس بھی ہیں جن کی میں کٹنگ آپ کو لگانا شیئر کروں گی تو فلاورنگ پلانٹ جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ہمارے گارڈن میں جب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان میں فلاورس کھیلے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرمننٹ ہوتے ہیں پودے جو کہ ہم ایک بار لے آتے ہیں پھر ہمیں بار بار لانے نہیں پڑتے اور وہ ایک پتے سے بھی اگ جاتے ہیں ان میں سے ایک کلانچو ہے کلانچو کی میرے پاس تین ویرائیٹیز ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو سب میں برڈز آ رہی ہیں ویرگیٹڈ بھی ہے ایک اس طرح کٹ کے لیف والا ہے اور ایک دیسی ہے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ اس طرح سے آپ اس کی لگا سکتے ہو میں نے یہ کافی جو پلانٹ ہے تیار کیے ہیں سب بھی میں نے کٹنگ سے تیار کیے ہیں میرے پاس صرف ایک کٹنگ تھی اور اس سے دیکھیں میں نے دھیروں پودے بنا لیے تو آپ اس طرح سے گفت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاس بھی کافی سارے پودے اس کی تیار کر سکتے ہو اس میں آپ انشاءاللہ فیبری تک فلارز کھل جائیں گے اور وہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں پورا ون منت وہ کھلے رہیں گے اور بنچیز میں کھلتے ہیں بس آپ کو ایک چھوٹی سی اس طرح سے کٹنگ لینی ہے کہیں سے بھی ایک چھوٹی کٹنگ لینے سٹم لینے اس کو آپ نے بس مٹی پر لگا دینا ہے چاہے اسے آپ بے شک اوپن میں رکھ دیں کیونکہ جانوری ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ بھی ہے تو کلانچوں کی کٹنگ تو اوپن میں بھی اس طرح سے پڑی ہوگی لیکن کوشش کریں کہ جو آپ کٹنگ لگاتے ہیں ان کو شیڈ میں رکھیں یا پھر ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ ان کے اوپر رات کی جو آس ہے اور کورا یہ نہ گرے کیونکہ دوب بالکل نہیں لکر رہی اور پلانٹس جو ہے وہ برن ہونے لگ جاتے ہیں کورے سے یہ اس کی دوسری ورائیٹی ہے اس میں بھی کافی ساری برڈز آ رہی ہیں کافی لیف نیچے سے خراب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ مدر پلانٹ ہے اس کی میں نے کافی کٹنگ تیار کی ہیں اس کو آپ پتے سے بھی اگا سکتے ہو بہت ہی خوبصورت سے فلارز آئیں گے تو میں شیئر کروں گی نیکس ہمارے پاس ہے جیڈ کا پلانٹ جو جیڈ کا پلانٹ ہے یہ بھی سیمی ساکلنٹ ہے پرمننٹ ہے اس کو بھی آپ نے ابھی کورے سے بچا کے رکھنا ہے میرا اوپن میں ہی پڑا ہے کیونکہ میرے پاس کوئی شیڈ والی جگہ نہیں ہے تو میرا اسی طرح روف ٹاپ پہ پڑا رہتا ہے اور الحمدللہ بچ بھی جاتا ہے زیادہ خراب نہیں ہوتا تو آپ بھی کوشش کریں کہ جیڈ کا پلانٹ اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے تو اس کو ضرور ایڈ کریں اپنے گارڈن میں یہ پرمننٹ ہے لگی پلانٹ بھی بولا جاتا ہے اسے اور کافی ایزی سے گروہ ہو جاتا ہے پتے سے بھی لگ جاتا ہے میں نے کافی سارے اس کے پودے تیار کی ہیں وہ بھی کٹنگ سے ہی اس کا ایک پتہ بھی اگر کہیں گر جائے گا تو یہ اسی سے گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ میں نے اس طرح سے ٹھو پیاریس جو ہیں وہ بنا رہی ہوں ابھی بالکل کمپلیٹ تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ کسی ٹائم ان کی ایک ڈیٹیل ویڈیو الگ سے آپ سے شیئر کروں گی کولیس کا پودا بھی میرا اوپن میں ہی پڑا ہے کوشش کریں اسے اوپن میں نہیں رکھیں تو ابھی تک یہ بچتا آ رہا ہے پودا کورے سے خراب نہیں ہوا تو میں اس کی کٹنگ کچھ اور لگا لیتی ہوں میں نے اس کی کافی کٹنگ تیار بھی کی ہیں آگے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی جو میں نے اس کی کٹنگ تیار کی ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو مٹی میں بس لگا دیں اور شیئر میں رکھ دیں جہاں پہ اس کے اوپر کورا نہیں گرے اور پانی کا دھیان رکھنا ہے تو کولیس کی کسی بھی ورائیٹی کو آپ بہت آسانی سے کٹنگ سے تیار کر سکتے ہو میں نے اس کے یہاں دیکھیں کافی سارے پودے تیار کیے ہیں وہ بھی میں نے کٹنگ ہی لگائی تھی اسی طرح یہاں میں نے جیڑ کی کٹنگ لگائی ہے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی لگانی شیئر کی تھی چھوٹی سی گلاس ہے ڈسپوزیبل جو ہمیں مل جاتے ہیں ان میں آپ آسانی سے لگا سکتے ہو ساتھ ہی میں نے اس میں ایک اور کٹنگ لگائی تھی جو کہ ہے ورائیٹیڈ رویو کی وہ بھی لگ گئی ہے اس کے علاوہ میں نے ورنڈنگ کی کٹنگ لگائی تھی تو ابھی آپ اس کی کٹنگ لگا کے انڈور رکھ دیں تاکہ اس کی کٹنگ جو ہیں وہ اچھے سے گرو ہو جائیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ دھوپ اور بہت زیادہ سردی جو ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے اسی طرح یہاں پہ میرے پاس پلانٹ ہے بی بی سن روز کا تو اس کی بھی میں نے کافی کٹنگ لگا رکھی ہیں جو کہ اچھے سے گرو ہو رہی ہیں تو ابھی فی لال کے لیے میرے ساری کٹنگ اور چیزیں کچھ کچھ اوپن میں ہی پڑی ہوئی ہیں ان کو میں نے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں رکھا بہت آپ ضرور ان کو کور کیجئے گا ورنہ یہ خراب ہو جاتی ہیں میں نے آلٹر نینٹرا کی یہاں لالسا جس کو بولتے ہیں اس کی بھی کٹنگ لگائی تھی تو یہ ساری جو کٹنگ ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے تب کام آئیں گی جب یہ ختم ہوگا تھنڈ کا موسم اور اس کے بعد ہم فیبراری مارچ میں اپنے پودوں کو شیفٹ کرنا سٹارٹ کریں گے موسم بہت اچھا ہو جائے گا تو ہمارے پودے بھی جو ہیں وہ نئے سے تیار ہو جائیں گے دھیر سارے تو جیسے مرضی آپ ان کی ریپورٹنگ کر سکتے ہو گفٹ کر سکتے ہو یہاں پہ ہے پینسل کیکٹس اس کی بھی آپ کٹنگ لگا سکتے ہو اسی میں میں نے کچھ جیڑ کی کٹنگ لگائی تھیں ساتھ ہی میں نے پینسل کیکٹس کو لگایا تھا تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک پلانٹ ہے آپ ضرور گروہ کیجئے گا چائنیز وائلٹ کا پلانٹ ہے یہ میں نے سیڈ اس کے کافی بن گئے ہیں لیکن اس کی میں نے کٹنگ بھی لگائی تھی اور سیڈ سے بھی یہ گروہ جاتا ہے یہاں دیکھیں وہ ڈیلیا کی کٹنگ ہے یہ جسٹ میں نے اس ٹیبل کے نیچے رکھے ہیں جہاں ان کے اوپر ڈیریکٹ ہنڈ نہیں پڑتی وہاں ہی یہ اچھے سے کٹنگ جہاں وہ پڑی ہوئی ہیں اور گروہ ہو رہی ہیں یہاں میں نے جو آپ کے ساتھ لگانا شیئر کری تھی منٹ کی کٹنگ ان کی اپ ڈیٹ ہے تو almost ساری کٹنگ یہاں بہت اچھے سے تیار ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں میکسیکن یہ ہمارے پاس ہے پٹونیا اس کو لگا سکتے ہیں مدر آف آزند یہ تو جہاں گرتے ہیں وہاں ہی نئے سے نئے پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں دیکھیں کلانچوں کی ہیں کچھ بیبی سنروز کی کٹنگ ہیں تو ایسے ہی یہ خراب نہیں اور آپ کے پودے آپ کے پاس پورا سیزن اسی طرح بنے رہے ہیں اور آپ ان کو آنے والے سیزن میں نئے گملوں میں شفٹ کر لیں کچھ سیزنل تھے جو میں شفٹ کیے تھے یہاں میں نے کلانچوں کی کٹنگ میں لگا رکھی ہے یہ نئے پتے نکال رہا ہے اسی طرح یہاں میں نے کچھ وال شفٹ کیے تھے تو ان میں برڈز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کچھ میں نے آئیس کے پلانٹ شفٹ کیے تھے وہ بھی تھوڑے برڈز پہ آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کتنی پتوں پانی ہے میں نے بلکل نہیں دیا ہے اس میرے پاس ہیں ایک گرین والی اور ایک پرپل والی تو گرین کی کٹنگ لگا رکھی ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہیں جن سے میں لی ہیں مونی کے پاس ہیں یہ پرپل والی ہے میں لگانا شیئر کر دیتی ہوں اس کو بھی سمپل آپ نے مٹی میں دبا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک نئی کٹنگ تیار ہو جائے گی تو بہت ہی خوبصورت سے فولیج والے پودے ہیں ان کو ضرور آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کی جیگا اس کے علاوہ آپ سنیک پلانٹ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں وہ بہت سارے پودے خود سے ہی نکالتا رہتا ہے اس کو پھولوں والے باقی جو پودے ہیں وہ ونٹر کے ہی ہیں میرے پاس میں کوئی پرمنٹ والے ایڈ نہیں کرے ہیں یہاں ایلوویرہ میں فلارز ون بی ون کھل رہے ہیں تو جب ان کے فلارز کھل جائیں گے تو ان کی سٹیم کو میں کٹ کر دوں گی تو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا اگر آپ بھی کٹنگ لگانا چاہ رہے ہیں تو کچھ پودوں کی آپ لگا سکتے ہیں ایک ان میں یہ ہے یہ ہے جسے بوویلین جیو بولتے ہیں یہ پرپل تھوڑے سے نیچے سے رہتے ہیں تو یہاں دیکھیں ان کی میں کچھ کٹنگ لگا پودوں کے بیچ میں رکھ دی رہتے ہیں تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنے گارڈن میں تو میں نے اسی طرح یہاں پہ جو ہمارے پلانٹ ہیں بلو والے ان کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا تھا تو یہ ڈیوائیڈ کرنے سے کافی دہر سارے تیار ہو جاتے ہیں ہمیں ان کی کٹنگ نہیں لگانی پڑتی تو آپ بھی ضرور ایڈ کیجئے گا کچھ پودوں کو اپنے گھر میں اپنے گارڈن میں جو کہ خوبصورت لگے فلارز دیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دینا کیپ گارڈننگ اللہ حافظ